اگر آپ کے مقصد کا حصول نہیں ہو رہا اور آپ کہتے ہیں ساتھ ساتھ کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے جس میں میرے رب کا تصرف نہ ہو اور آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک مقصد کا حصول نہیں ہو رہا جب انسانوں کے دل بنی آدم کے دل بین اصحاب الرحمن اللہ کی دو ہنگیوں کے بیچ میں ہے اللہ جس کو چاہے جہاں پر پھیر دیتا ہے اور اگر سامنے والے کا دل آپ کی طرف نہیں دے آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کی بادشاہت ہے اور آپ کے لئے چیزیں نہیں چل رہی ہیں تو یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ شاید وہ نراز ہے اس کو منالوں آج میں جا کے یا شاید وہ عزمانہ چاہتا ہے مجھے بلکل لیکن اگر آپ بدگمان ہوئے ہیں جو ذات آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے اگر ایک طرف سے اللہ انسان سے محبت کر رہا ہے اور دوسری طرف یہ گناہگار انسان بدگمان بیٹا ہے کہ اللہ تیو مجھے دینا نہیں چاہتا ہے تو وہ بولے گا مندش ہے کہ اللہ تمہیں روکا ہے ورنہ اللہ کیوں روکے گا تو یا تو پہلی والی آپ سائیڈ لے لیں جو استاد سران نے کہا کہ آپ جو ہیں یہ مان لے کہ اللہ آپ کو عزمانہ چاہ رہا ہے اور اس پر گزریں اور صبر کریں اللہ تعالیٰ تو صبر سے عزماتا ہے انسان کو وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ جو آپ نے آئیت پڑھی کہ اللہ کہہ رہے ہیں میں ضرور بل ضرور تاکہ انہیں سکیلہ کے ساتھ ہے کہ میں تمہیں ضرور بل ضرور عزماؤں گا اَحَسِي وَنَّاسُ اَيَّكُولُ اَمَنَّا وَهُمْ لَا سُورِ انکبوت کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ بولیں گے اللہ ہم تجھ پہ ایمان لے اللہ ہم تجھ پہ ایمان لے کہ تُو ہر چیز پر قادے ہوئے تیرے ہونے سے ہر چیز ہوتی ہے تیرے نہ ہونے سے کوئی چیز نہیں ہوتی تُو قیوم ہے تجھ پہ ہر چیز قائم ہے اللہ کہہ رہا تم بولو کہ تم یہ مانو گے اور تمہیں یہ لگتا ہے تم ازمائی نہیں جاؤ گے اللہ ذرا سی تارے کھیشتا ہے انسان کے اور بندہ بولتا ہے بندے سے شئید بندے سے شئید بندے سے شئید